موسیقی السلام علیکم کیچن وید میرو میں حاضر ہوں ایک اور نہیں مزیدار سی ریسپے کے ساتھ آج میں میٹھے کی ریسپے لے کر آئی ہوں اور میٹھے میں میں بنانے جا رہی ہوں لبے شیری بہت ایزی ریسپی ہے یہ لبے شیری بہت ہی یمی بنتا ہے دعوتوں کے لیے بیسٹ ریسپی ہے اور آپ اسے کم وقت میں بنا سکتے ہیں آئیے اس مزیدار سے لبے شیری کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دودھ ہمیں چاہیے ہوگا لبے شیری کے لیے 1 پلس 1.5 لٹر کھلا یا ڈبے کا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے فل فیٹ ملش لیا ہے 1.5 لٹر کسٹرڈ پاودر ہمیں چاہیے ہوگا 1.4 کپ یا 4 ٹیبل سپون لے لیں اور اس میں آپ فلیور اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں میں نے ونیلا لیا ہے اور اس کسٹرڈ کو مکس کرنے کے لیے ہمیں دودھ الگ سے چاہیے ہوگا 1.5 کپ اور یہ جو ہے ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے اور یہ کھلا یا ڈبے کا کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں الگ سے میں نے 1.5 کپ دودھ لیا ہے اور شوگر میں استعمال کر رہی ہوں 1.5 کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ایک دو ٹیبل سپون زیادہ ہوگی اور اس میں کریم جائے گی تقریباً 1 کپ مہیر ہی کپ سے میں نے مہیر کیا ہے آپ اس میں ٹیٹرہ پیک کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں کلرڈ سوائیاں میں نے لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ایک سے دو ٹیبل سپون زیادہ ہوں گی اور اس کے اوبالنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا حسبے ضرورت اور اس میں ڈرائی فروٹس بھی جائیں گے درائی فروٹس میں میں نے بادام لیا ہے ون ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا ہے اور پستا میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی میں نے تھوڑا موٹا کٹا ہوا ہے آپ نے موٹا موٹا چاپ کرنا ہے اور اس میں کشمش جائے گی ون ٹیبل سپون درائی فروٹس آپ اپنی مرضی کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بیچ میں پلین کیک بھی جائے گا اور تھوڑا سا میں ماربل کیک بھی استعمال کروں گی ماربل کیک کے بھی میں نے پیسیز لے لیے ہیں اور آپ اس میں پلین کیک بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کے پیسیز لیے ہیں اور جو پلین کیک ہے اس کو میں نے تھوڑے بڑے پیسیز میں ہی رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے بیچ میں فروٹ کوکٹیل جائے گا ون کپ مہیرنگ کپ سے مہیر کیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ اپنے پھینکنا نہیں ہے فروٹ کوکٹیل کا پانی بھی ہم استعمال کریں گے اسی لبے شیری میں اس کا پانی میں نے الگ جگ میں نکال لیا ہے یا باول میں آپ نکال لیں اور ون کپ میں نے لیا ہے موٹا کٹا ہوا آم تھوڑے کیوبز میں کٹا ہوا ہے اور کیوبز میں ہی کٹا ہوا ون کپ میں نے یہ سیب لیا ہے اور ون کپ ہی میرے پاس اس طرح کے پیسیز میں کٹا ہوا کیلا ہے آپ اس میں گریپس بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے یہ حسبے ضرور چمچم لی ہے چھوٹی چمچم ہے اور اس کے علاوہ اس میں جیلی جائے گی سٹرابری فلیور ہے بنانا فلیور ہے اور مینگو فلیور ہے یہ ہومیٹ جیلی ہے اور بہت آسانی سے آپ جیلی گھر پر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی اس کی ویڈیو بھی لے کر آؤں گی اب میں پین رکھ دوں گی چولے پہ اور اس میں ڈال دوں گی پانی اور ساتھ اس میں سوائیاں ڈال دی ہیں پانی گرم ہو جائے تب آپ نے اس کے بیچ میں سوائیاں ڈالنی ہیں مکس کرتے ہوئے اسے آپ پکا لینا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ سوائیاں تھوڑی سی پک جائیں گل جائیں یہ بلکل بھی مکمل گلی بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی ان کو ہم نے اوور کوکننگ کرنا ہے بس اتنی کہ یہ اچھے سے گل جائیں اور ان کو چار سے پانچ مینور پہ میں نے گلا لیا ہے پکانے کے بعد اس کو میں نے چھان لیا تھا اور اوپر میں نے اس کے تھنڈا پانی گزار لیا تھا اس کے علاوہ اب میں کیا کروں گی ایک ادد بول لے لوں گی اس میں ڈال دوں گی کہ میں یہ کسٹرڈ پاودر 4 ٹیبل سپون ہے یا 1 فور کپ لے لیں آپ اور اس میں ڈال دوں گی half کپ دودھ اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی اور دودھ کو میں نے چولے پہ رکھ دیا تھا اوبال آنے دوں گی ہمیں ہائی فلیم پہ دودھ کو اوبال دلا دینا ہے اس کے بعد فلیم کو ہم نے میڈیم کر لینا ہے اور میڈیم فلیم کر کے اب اس کے بیچ میں یہ کسٹرڈ والا مکسٹر ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ساتھ سا سپون چلاتے رہیں اور یہ کسٹرڈ کا مکسٹر ڈالتے جائیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سارا نہیں ڈالنا سارا ڈالنے سے اس کے بیچ میں گھٹلیاں بن جائیں گے ہم نے ساتھ سا سپون چلانا ہے اور یہ کسٹرڈ کا مکسٹر ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس کے بیچ میں چینی ایٹ کر دیں چینی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اتنی چینی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے میں مکس کرتے ہوئے اتنا پکا لوں گی کہ تھوڑا سا کسٹر جو ہم نے ایڈ کیا ہے یہ دودھ تھوڑا سا تھک ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا کیونکہ تھنے ہونے کے بعد بھی یہ مزید تھک ہوگا اس کی کنسیسنسی ہم نے تھوڑی پتلی ہی رکھنی ہے اسے میں مزید تھوڑا سا پکا لوں گی اور اگر آپ کو لگے کہ دودھ بہت زیادہ پتلہ ہے تو اس کے بیچ میں کسٹرڈ کا مکسٹر آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں اب اسے چولے سے اتار کے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور تھنڈا ہونے دوں گی اب اسے میں تھنڈا ہونے دوں گی اور تھنڈا ہونے کے بعد میں کیا کروں گی ایک بڑے برتن میں میں تھوڑی سی برف لے لوں گی اور برف کے اوپر میں یہ پین رکھ دوں گی اور اسے اب میں بیٹ کرنا شروع کروں گی بیٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ بہت زیادہ سمودھ ہو جائے گا بہت زیادہ اچھی کنسیسنسی میں آ جائے گا اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں اب میں یہ کریم ایٹ کر دوں گی کریم میں نے ون کپ لی ہے مئیرنگ کپ سے مئیر کیا ہے اور اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا اسے بیٹ کرتے ہوئے مکس کر لیں گے اور کسٹرڈ کی کنسیسنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا نہیں ہے بلکل نارمل کنسیسنسی میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے فروٹ کےک بھی ڈالنا ہے تو فروٹ کےک جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ابزورپ کرے گا کسٹرڈ کو تو وہ مزید تھک ہو جائے گا آپ کسٹرڈ کی کنسیسنسی کو تھوڑا پتلا ہی رکھیں ایک بڑے بال میں ڈال دیا ہے اور اب اس کی بیچ میں کلرڈ سوائیاں اور آم کیلا کٹا ہوا سیپ اور فروٹ کوکٹیل ڈال دیا ہے اور ان کو اچھے سے اب ہمیں مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ کی کنسیسنسی میں نے کیسی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس میں کشمش ڈال دوں گی بادام اور پستہ ڈال دوں گی اور تھوڑی سی میں نے یہ چمچم لی ہے جو میں نے درمیان سے کاٹ لی ہے چھوٹے سائز کی تھی تو اس لئے دو پیسز میں کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھے طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے بہت ہی پرفیک کنسیسنسی آئی ہے کسٹرڈ کی اب میں اس سے کیا کروں گی ڈش آؤٹ کروں گی سب سے پہلے میں ایک ادت بال لے لوں گی اس کے بیچ میں میں رکھ دوں گی یہ پلین کیک پہلے ہم ایک لیئر پلین کیک کی لگائیں گے اور اس کے سائیڈ پہ میں لگا دوں گی ماربل کیک اس طرح سے جو ماربل کیک کے پیسز ہیں وہ سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور اس کیک کے اوپر اب ہمیں ڈالنا ہے فروٹ کوکٹیل کا پانی جو میں نے الگ نکال کے رکھا تھا اس کو ہم کیک کو سوک کر لیں گے اس میں اور پھر اس کے اوپر اب یہ کسٹرڈ کا مکسٹر ڈال دینا ہے اچھی طرح سے اس کی ایک کسٹرڈ کی لیئر بنا لیں گے اور اس کے سائیڈ پہ جو ہے اب میں جیلی لگاؤں گی تینوں کلر کی سپون کی مدد سے سائیڈ پہ ڈال دیں ییلو گرین اور ریڈ جیلی جیلی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی اس کی ویڈیو بھی لے کر آؤں گی آپ ریڈی میٹ جیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ییلو گرین اور ریڈ جیلی سائیڈ پہ لگا دی ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بہت ہی کلر فول یہ لبے شیری تیار ہوتا ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی کمال کا ہے اس طرح سے جیلی ڈالنے کے بعد اب میں دوبارہ سے کسٹڈ کی لیئر لگا دوں گی اچھی طرح سے ہمیں کسٹڈ کو پھیلا دینا ہے اس جیلی کے اوپر اور پھر میں نے سائیڈ پہ جیلی اور ماربل کیک کی ایک لیئر لگا دیا اور اوپر ڈال دوں گے میں یہ کسٹڈ اب یہ تھوڑی سی میں نے کریم کو وپ کر لیا تھا اور اسے پائپنگ بیگ میں ڈال کے میں اس طرح سے سائیڈ پہ ہلکی سی ڈیکوریشن کر لوں گی اس کو آپ اپنی مرضی سے لبے شیری کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور درمیان میں اب میں تھوڑا سا یہ بادام ہے باریک چوب کیا ہوا بادام پستا بھی لے سکتے ہیں کوکونٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے میں ڈیکوریٹ کر لوں گی اور اوپر تھوڑی سی میں چمچم اور جیلی رکھ دوں گی ہمارے مزے دار لبے شیری بلکل تیار ہے بہت ہی یمی لگ رہی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو لبے شیری کی بہت ہی اس میٹھے کو آپ کم وقت میں بنا سکتے ہیں گھر میں دعوت ہے تو ضرور اس میٹھے کو گھر پر بنائیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ کا یہ تیار ہوتا ہے الگ سی ریسپی ہے اور اسے ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے گھر پر اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ